رات کے دو بجے ہیں اس وقت اور ٹیمپریچر جہاں پہ سولہ ڈگری سینٹی کریٹ ہے اس وقت اور آپ میرے ساتھ موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں شفکت آوان ٹی وی اس ویڈیو میں جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کچھ کوسٹن کے آنسر جو ٹرکنگ کے حوالے سے ہیں اس کے علاوہ میں اس ویڈیو میں کچھ دوستوں نے سیرلی کے حوالے سے پوچھا تھا سیرلی پر ٹیکس کتنا کرتا ہے اس کے کوسٹن کے آنسر میں دوں گا اس کے علاوہ جتنے میرے دوستوں کے یہاں پہ چینلز ہیں جو پچھلے کومنٹ میں آئے تھے میں انہیں ان چینلز کی ویڈیوز دیکھ کے ان کا جو ہے وہ پھر ریویو کروں گا اور ان کو میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ ہم کیسا میں کیسا فیل کرتا ہوں کہ اس چینل میں اگر تھوڑا سا یہ کر لی جو بہتر ہے یا جو بھی ہے تو آپ کے چینلز کے بارے میں اظہار رائے کیا جائے گے اس ویڈیو میں دیکھتے رہیے شبکہ دبان ٹی وی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کوسٹن سے پہلا پرشن پہلا پرشن ہے کہ سیلری پہ کتنا ٹیکس کٹتا ہے پہلا پرشن ہے ایک دوست کا تھا کوسٹن ان کا کہ آپ سیلری پہ کتنا ٹیکس کٹتا ہے دیکھیں جی سیلری پہ اگر آپ کو ایسٹیمنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ دو ہزار ڈالر اگر آپ کماتے ہیں بل فرز تو اس پہ آپ کو جو کیش ملتا ہے نا واپس جو آپ یوز کر سکتے ہیں کیش ٹیکس کٹنے کے بعد وہ پندرہ سو ڈالر تک ہوتا ہے یہ میں ایک ایسٹیمنٹڈ فگر آپ کو بتا رہا ہوں دو ہزار کمائے تو پندرہ سو تو یہ اس پہ آپ کو اس کو اپنے پاکستانی یا انڈین روپیز میں آپ کنورٹ کر کے آپ دیکھ لیں کتنے پیسوں میں کتنا ٹیکس ہوتا ہے لیکن اس میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں فرق اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں میری سیلری پہ جو ٹیکس کرتا تھا تقریباً دس سے بارہ ہزار اور ابھی جو آخر میں وہ پندرہ ہزار روپے تک ٹیکس کرتا تھا جتنے میری انکم تھی اس کے لحاظ سے اب پندرہ ہزار روپے کا مطلب ہے کہ ایک سال میں آپ لگا لیں تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب جو اینا ٹیکس جاتا تھا کرتا تھا اور جب یہ اس کی نواز شریف کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو جاتے وقت ایک منت پہلے سارا ٹیکس انہوں نے جو اینا ماف کر دیا تقریباً ہزار روپے ٹیکس کرتا تھا تو ہماری جیب میں ایکسٹرہ بارہ تیرہ ہزار آنا شروع ہو گئے تھے الیکشن کی وجہ سے لیکن الیکشن وہ ہار گئے تو نئی جو گورنمنٹ آئیز ان کو مسئیبت پڑ گئی انہوں نے پھر اس ٹیکس کو بھال کیا تو دوبارہ ٹیکس لگ چکے تھے فرق جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں پندرہ ہزار روپے ٹیکس کرتا تھا اور سال کا تقریباً ڈیڑھ لاکھے قریب بنتا تھا کبھی اوپر کبھی نیچے ایسٹی میٹڈ لگا لیا جائے تو وہ کبھی واپس نہیں ملا امریکہ میں یہ فرق ہے کہ آپ کا جیسے دو ہزار اگر آپ کماتے ہیں یہ میں ایک ایوریج بتا رہا ہوں دو ہزار تک ایوریج بتا رہا ہوں تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے تو اس میں جتنے پیسے آپ کے بنتے ہیں جو ٹیکس کرتا ہے سال کے آخر میں جب آپ ٹیکس فائل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ تو لو انکم میں آپ تو کمائی کم رہے ہیں تو وہ ٹیکس واپس کر دیتے ہیں تو وہ ایک قسم کے آپ کے پیسے جو ہے وہ بچ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ تو یہ فرق ہے یہاں پہ پاکستان میں امریکہ میں اور انڈیا اور امریکہ اور کینڈا میں تو یہ چیز جو تھی چار سال میں آتا رہا نہیں پتا چلے ہی اب جہاں پہ کام کیا ہے تو پتہ جلی آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں امید ہے آپ کے نالچ میں جہاں اضافہ کرے گے تو یہ سیلری پر ٹیکس کا کوئسن تھا دوسرا کوئسن تھا کہ ٹرکنگ کے لئے ٹرکنگ کے لئے کیسے ہم آ سکتے ہیں یہاں پہ اور ٹرکنگ کا جو ہے کیسے وہ حاصل کیا جائے لائسنس ٹرکنگ کا لائسنس تو آپ یہاں سے جو ایس میں ہی آ کے حاصل کریں گے اور ادھر سے ہی آپ نے حاصل کرنا ہوتا ہے جو پاکستان یا انڈیا سے لائسنس لیا اس کو وہ آپ کو ویزا میں ہلپ تو کر سکتا ہے لیکن اس کی جو ویلیو ہے جو ادھر کے لائسنس ہے اس کی ویلیو ہے اور پھر یہ کوئسن آتا ہے کہ ٹرکنگ کی جوب کیسے حاصل کی جائے دیکھیں آپ لوگ سیدھی سی بات ہے آپ لوگ اس سے زیادہ سینس رکھتے ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ ڈمانڈ جو اس چیز کی کرتے ہیں جو وہ وہاں پہ نہ ہو جیسے کہ فرکزمپل یہاں پہ اگر کوئی ٹیکنیکل کو جوب جانتا ہے اور وہ یہاں پہ مہنگا ہے تو لوگ ہمیشہ اپنی بچک دیتے ہیں کمپنی بھی اگر ہائر کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنی بچک دیکھتی ہے کہ ہم اس بندے کو بلائیں گے تو ہمیں بچک کیسے ہے تو ٹریکنگ میں بھی وہ بلاتے ہیں کچھ جگہ میں بلاتے ہیں تو میں ایسی کمپنی دیکھ رہا ہوں جو آور سیسے سپانسر کرے اور جنون ہو تو وہ مجھے ابھی تک میں نے ایمازون سے پوچھا ہے میں نے سوٹ کمپنی سے پوچھا ہے میں نے سی آر انگلیٹ سے پوچھا ہے تو وہ کہتی ہے نووی ہائر لوکلی ہم یہاں سے جو لوکل ہوتے ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں وہ اگر کوئی ہے تو ہمیں آپ بتائیے ہم ان کو رکھ لیتے ہیں لیکن جو آور سیس سے ہے میں دیکھ رہا ہوں جو ہوگی تو میں آپ کو وہ بتا دوں گا لیکن جنون کا اپنے آپ سے پیسے چارچ نہیں کرتے یہ اپنے بات اپنے ذہن میں رکھی گا اور کینیڈا کی بہت زیادہ ٹرکنگ کیلئے وہ بلاتے ہیں کینیڈا میں ورک پرمٹ وہ ہے کینیڈا کی آبادی بہت کم ہے میں ہمیشہ سے بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ویزے نہیں رکھ سکتے ویزے چلتے رہنے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ویزے ان کے ختم نہیں انہوں نے اپنی جگہ بھرتے رہنا اور ان کے مفاد میں ہیں بس آپ کو کیا وہ پوائنٹس پورے کرنے ہیں امریکہ بھی اگر روک رہا ہے ویزے نہیں ایشو کرے گا بھائی یہ اللیگل کو روک رہا ہے ورنہ لیگل نہیں روک سکتے لیگل آئے تو ان کے بینیفیٹ میں ہے جو کام کرنے والے لوگ ہیں اور یہاں پہ جو ہے آپ کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 53,000 ویزہ ہر سال بانٹا ہے ہر سال بانٹا ہے اب کن کو نہیں دیتا پاکستان انڈیا چائنہ کو نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا ان تین ملکوں کی عبادی آدھی دنیا کے برابر ہے اس سے لیے آپ کے کمینٹس پر آتے ہیں اس میں جو پہلا کمینٹ ہے وہ تھا کہ سین آف بیوٹی یہ ایک چینل ہے اس میں وہ جو ہے وہ اپنے ویلیج کے بارے میں بتاتے ہیں ویلیج کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ ان کا چینل بھی دیکھ سکتے ہیں تو ان کا کوئسٹن ہے تھا کہ ان کا کوئسٹن تو نہیں تھا صرف کمینٹ تھا کمینٹ میں لکھا ہے جی بالکل میں نے وہ دیکھا ہے میں نے بتایا تھا حسد کے بارے میں تو انہوں نے وہ لکھا ہے ہاں جی ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ جو پکچر ہم نے دیکھا ہے جو شیئر کی تھی تو اس کے بعد دوسرا چینل ہے دوسرا چینل ہے اس میں وہ ہے دلکش ڈیزائننگ آئیڈیا انہوں نے کہا تھا ونڈر فل شیئرنگ اور ان کا چینل میں اگر دیکھوں تو دو سال پرانا چینل ہے یہ دیکھئے نظر نہیں آرہا نہیں نظر آئے گا میں خود ہی پڑھ کے بتا دیتا ہوں یہ نا کپڑوں کے بارے میں بتاتی ہیں ہاو ٹو میک پرفیک شرد چاک لیس لیٹس ڈیزائننگ دیکھیں گھر سے کام کر رہی ہیں تو آپ جو ہے میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جب تک کوئی نیا کوئی کام کر رہے جو بھی چیزیں بتا رہے تو ان کی ہلپ کیا آپ سبسکرائب کیا کریں تاکہ ان کو موٹیفیشن ملے آپ کو کوئی اچھی چیز سکھا سکھا سکیں مزید چیز بتا سکیں جو آپ جانتے ہیں تو جب یہ موٹیفیشن ہو تو پھر تھوڑا کام کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ جو ہے نا میک کا چینل دیکھ سکتے ہیں تو مجھے میری اس پر سگیشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ چیز کاری ہیں جس چیز کو ذرا ویوز زیادہ آتے ہیں وہ اس کو تھوڑا سا بازو کا چینج بھی کر لیا کنٹینٹ چینج کر لیا آپ نام بھی بازو کا چینل کا چینج کر سکتے ہیں اور ایسی چیزیں جو تھوڑا سا لوگ زیادہ دیکھتے ہیں یا جو جو سرچے بل ہوتی ہیں تو ایک آت ویڈیو ان کی بھی بنا لیں تو اس سے ہیلپ آؤٹ مل سکتی ہے تھوڑا سا چینج کر دی رہنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں باقی آورال ڈوئنگ گوڈ ورک نیکس ہے افتاب احمد کا کوسٹن افتاب احمد کا کہ آپ کا انڈڈکشن کروایئے آپ کیا کرتے ہیں آپ یو ایس سے کیسے گئے اور پاک میں کہاں سے ہیں اور کیا پاکستان میں میں لاہور سے ہوں میں یو ایس میں یہ جو یو ایس میں آنے کے میں نے آپ کو بتایا ہے تین چار طریقے ہیں ایک تو یہ فیملی سپانسر ہوتا ہے فیملی میں آپ کا جو فیملی میں آپ کا جو فیملی میں آپ کا جو مادر ہسپنڈ وائف برادر سیسٹین میں کوئی بھی سپانسر کرتا ہے تو وہ آ سکتے ہیں باقی جو ورک پرمنٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سٹیڈی ویزا ہوتے پھر ورک پرمنٹ یہ ہوتا تو میرا جو کہ فیملی سپانسر تھا تو وہ میں لاہور سے تعلق کرتا ہوں ایڈوکیشن میری ایمفل تک ہے میرا یہاں پہ پی ایش ٹی میں ابھی ایڈمیشن ہو گیا میں اس کو ایک لیدہ سے بتاؤں گا کس طرح سے ہے اس کی میں ایک لیدہ سے ویڈیو بتا کے آپ کو ایڈوکیشن میں جو ہے نا وہ گائیڈ کروں گا اس میں کہ وہ کس طرح سے ہے اور موسٹی پریفرنس میری سکولرشپ ہے وہ ابھی نہیں ملی میں خیر بتاؤں گا ویڈیو آپ کو اس کے بعد جی نیکس چینل ہے ان کا جانرز میل بہت اچھا ان کا جو ہے نا میں نے ان کو خیر ویڈیوز تو میں دیکھتا رہتا کیونکہ یہ کومنٹ کرتے ہیں تو میں ان کی ویڈیوز دیکھتا رہتا جو جو کومنٹ کرتے ہیں ان کی ویڈیو میں دیکھتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بہت سوگے سبسکرائب کیا وہ میرے سامنے آتا ہی نہیں ان کے چینل بس جو کومنٹ کرتے ہیں ان کے آ جاتے ہیں تو جانرز میل کا جو چینل ہے ان کو ذرا دیکھتے ہیں تین منت پہلے انہوں نے جوائن کیا تھا ان کے سبسکرائب پر ٹھیک ہے ان کے واش ٹائم تھوڑا سا کم ہے تو اس پہ یہ ہے کہ کچھ ویڈیو ایسی ڈالیں جو ذرا سرچے بلو یا جس کو لوگ ذرا دیا دیکھتے ہیں اگر نہیں ڈالنی تو پھر آپ ویڈیو ڈالتے رہے ہیں اور جو اسے آپ نے لائیو کرنا شروع کیا ہے کیپٹ کیپٹ اپ اور یہ آپ کا جو ہے ٹارگٹ آپ کو پورا کرے گا اور یہ ٹارگٹ ویڈیو بناتے رہے جتنے بھی ہیں اور ایک نیک دن ایک ہاتھ ویڈیو کلک کرے گی اس میں جو ہے جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مٹن سی کباب بڑی اتھنٹک ریسیپیز ہیں اور اچھی ہیں اور پھر جو جو ٹائٹل پیجز ہیں وہ پروفیشنل اچھے بنائے میں سوڑا لگوٹ جاناس پیج کا تھا جاناس میل نیکس ہے یہ لاہوری چسکے بلکل صحیح بات کی ہے لوگ بہت حسد کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے بس اس میں یہ ہے کہ آر بندے کی طبیعت اپنی ہوتی ہے آپ یہ کہ حسد کر کے آپ کو کیا ملنا ہے کسی کا نقصان کر کے تو کچھ نہیں ملا آپ یہ کہہ رہے گا یا اللہ جس طرح اس کو نواز ہے اس طرح مجھے بھی نواز میند کریں آپ آر ایک اپنا مقدر ہوتا ہے لیکن اس سے بچنے کی دعائی کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا کہ من شرن حاسد نزا حسد اور حسد کرنے والے شر سے اللہ تعالیٰ بچائے تو لاہوری چسکے کا یہ چینل ہے اس میں بھی ایتھنٹک ریسی بھی شیئر کرتی ہیں یہ بھی ٹھیک جا رہی ہیں اچھا کام کھر رہی ہیں چینلز پر جو بھی جو ہے وہ تقریبا ویڈیوز کتنی ہیں کافی ویڈیوز ہیں اپریل ٹونٹی ٹونٹی میں جان کی جائے اس چیز ڈوینگ گوڈ ورک تو بری بیسٹو لکاپ ٹھیک ہے آپ کو میں سمجھتا ہوں جیسے چل رہی ہیں بلکل صحیح ہے اور اس کے بعد جی ہے جی ایک مارا نیکس چینل ہے وہ ہے سندھی بائٹس تو انہوں نے کوسسن کیا ہے کہ آپ نے جیسے چینل پر یوٹیوب یوٹیوب میں نے جو ہے نا ویڈیو کوئی ایسا چینل بنانے کا مقصد نہیں تھا ابھی تک بھی میں نے اس پہ سوائے جو اپنا ٹائم دینے کے اور کچھ بھی لگا میرے پاس ایک ہی موبائل ہے اسی ایک موبائل ہے میں سارا کچھ کرتا ہوں بس یہ فرق پڑتا ہے کہ مائنڈ ہی در لگا رہتا ہے تو ٹائم اچھا خاصا کنزیوم ہوتا ہے کوئی اور کام پروپر نہیں ہو پاتا ان کے لئے بڑا اچھا ہے جیسے خواتین جن کا دماغ تھوڑا سا کر کوئی کام نہ کریں تو خراب ہو جاتا ہے بندوں کا بھی خراب جاتا ہے لیکن جو کام کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا تو جو ہے ان کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ وہ مائنڈ کنزیوم رہتا ہے کہتے ہیں وہ بناتی رہے بناتی رہے ہیں ویڈیو بناتی رہے ہیں آپ کو نہیں کہہ رہا کچھ ہوتی ہے جو جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے فارق جو بندہ بیٹھا ہو کوئی بندہ ہو جا رہا تو وہ بلکل کوئی بھی کوئی کام نہ ہو تو وہ پھر ڈپریس ہو جاتا ہے تو اس کے لئے میں نے کہا ہے کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی ایکٹیویٹی میں میں چینل ہی ہے نئی بھی ویوز آ رہے ہیں تو ویڈیو بناتے رہے ہیں ایک نائے دن کلک کرے گا اس کے لئے میں نے اتنا مسئلہ نہیں تھا لیکن پھر بھی تو میں نے کہا یار میں تو مجھے تو اتنی جلدی نہیں اس میں فسا اور اس میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ کافی زیادہ فسیں گے جن کو نہیں پتا جو سٹوڈنٹس ہیں جو ابھی پرپیشنل لائف میں آ رہے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو میں نے کہا یار میں کون دیکھے گا چینل پر بنا دو یوٹیوب پر یوٹیوب پر میری پہلی ویڈیو تھی کہ یہ کمپنی فراود ہے اس سے بچا تو وہ کافی لوگوں نے جب دیکھ لی آٹھ نو ہزار اس پر سات ہزار کے قریب ویوز ہیں تو میں نے کہا یہ تو کافی جو لوگوں نے دیکھی تھی پھر میں اس سے ریلیمنٹ جو ہے نا ہیلپ کے لئے ویڈیو بناتا تھا کہ یو ایس میں میں آیا تھا جو چیزیں مجھے نہیں پتا تھے پڑھنے کے لئے رہنے کے لئے تو میں نے کہا وہ شیئر کروں کبھی نے کہا ابھی تو کسی کے کام آئے گی تو یہ میرا تو ہے ویوز تو میں تو اس کو جو ہے ایک ایک ایکٹیوٹی شکل کے طور پر لے رہا ہوں باقی مین کام تو میرے ڈیفرنٹ آئے جو میں کرتا رہتا ہوں اسی وجہ سے میں جتنے بھی کوئی نئے کوئی چینل دیکھتا ہوں تو ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ہے تو کوئی اور کام نہیں کر رہے ان کو ضرور ہیلپ ملنی چاہیے تو میرا یہ ہے باقی ان کا چینل جو ہے سندھی بائٹس اچھا ہے اس میں اچھی چیزیں شیئر کرتی ہیں جس میں ویوز کام آ رہے ہیں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر باہر آکے بنائیں گی مختلف جگہ پہ چونکہ اپنا کیمرہ کو فیسٹو کر لیتی ہے باہر جگہ کے بنایں گی تو زیادہ ہیلپ فل ہوگا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تھوڑا سا اپن ایری میں باہر جا کے جن جگہ پہ بھی تو خیر کووٹ کے دینا باہر وہاں تھوڑا سا جس میں دیکھنے کو ویوز ملیں تو آپ کا جو ہے نا وہ تو ٹارگٹ پورا ہو سکتا ہے اگر آپ کو اچھا کام کر رہے ہیں سندھی پائٹس اسی کومنٹس میں ابھی آئیں گی آپ دیکھ لیجئے گا ان کا چینل بھی باگی ساد شہزادہ بھائی کہتے ہیں جی میرا یوٹیب چینل نہیں ہے مجھے شرم آتی ہے اور سستی ہے بہت تو اس پہ ضروری نہیں کہ آپ فیس اس میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ان پر فیس تکھائیں میں تو یہ اس لیے فیس تکھاتا ہوں کیونکہ میرا مقصد اس میں ویرنس دینا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا جتنا میں بتا سکوں وہ میں شیئر کروں ایکسپیرنس تجربہ شیئر کر سکوں جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے پتا ہوتا تھا فائدہ ہوتا تو میں اس لیے وہ شیئر کرتا ہوں تو آپ ایسی ویڈیو بنا سکتے ہیں جس میں آپ سامنے نہیں آسکتے آپ سامنے نہ آئے آپ جیسے بتائیں کہ دنیا کے ساتھ تجربے دنیا کے یہ پانچ بہتری انجونیسٹری ہیں اس طرح کی چیزیں آپ بنا سکتے ہیں اور لاہوری چسکی کا بتا دیا دلکش ڈیزائننگ بتا جانا میل کا بتا دیا اس کے علاوہ یہ علی فائنل ان لائیو یہ بھی بھائی ہیں یہ پاکستان سے ہیں ویڈیوز میں اچھے بنا رہے ہیں بھی انہوں نے شروع کیا تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہاں بے پروپٹیز کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے نا جو انفرمیشن ہے وہ ذرا بتاتے رہ کریں جو لوگ یہاں باہر سے ہوتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں پروپٹیز دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی جگہ جو دیکھنا چاہتے ہیں پھر اس میں بھٹی صاحب کا چینل ہے بھٹی صاحب کا پڑھاتے ہیں یہاں پر فری میں لیکچرز ان کے ہیں کافی زیادہ کافی کام کی ہیں بہترین ہیں آپ یہ ان کا چینل وہ دیکھ سکتے ہیں بھٹی صاحب سے میں کہوں گا تھوڑا سا انٹرویوز شیئر کریں تھوڑا سا جو ٹیکنیکل جو کام بہت جانتے ہیں تو ٹیکنیکل مزید شیئر کریں جو پرکٹیکل وہاں بندے کے کام کا ہو تاکہ وہاں کوئی دیکھیں پڑھنے کی ویڈیوز جو ہے صرف پڑھنے والے لوگ ہی دیکھتے ہیں سمجھ رہے ہیں باقی اوورال بہترین باقی ایمان کچنین روٹین چینل ہے ایک کا بھی جو ہے نا وہ نیا چینل ہے شیئر کریں گوڑ ورک اور ابھی میں دیکھوں تو انہوں نے ابھی شہر شروع کیا ہے لیکن اوورال بہتر ہے کیونکہ ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن یہ ویڈیوز بناتی رہے بناتی رہے بناتی رہے تھوڑا سا کرے اوپن ایریا میں کھانا چھنا بنا سکتے ہیں آپ لوگ وہ لوگ زرہ جہاں دیکھتے ہیں روٹینز جٹ کے وہ ایسے بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں جو ریسی بھی نہیں دیکھنا چاہتے لیکن دیکھنا چاہتے ہیں کھانا کیسے بن رہے تو بھی اس چینل میں اتنا ہی جن کے نہیں آگئے وہ مجھے کومنٹ میں کر دیجئے میں نیکس ویڈیو میں ان کا جو ہے نا وہ بتا کے بکر ہوں گا فرکنگ کے یا چنل پر کوئیسے نا وہ بھی لکھیں آواز ذرا تیز چال رہی ہے مجھے پتہ نہیں کیسے یہ آواز آ سکتی ہے تو آپ کو میری ویڈیو کی کوئی اچھی لگ رہی ہے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو سبسکرائب کے بٹن کو ٹھوکتے ساڑھا چینل سبسکرائب کرنا دے نالے جہاں نا کنٹی بھی ساڑھی دمانا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ